اسلام علیکم انفو بینک میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو بھائی فینل لسٹ میں رہ گئے ہیں کیا ان کا نام آنے کے چانسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی سلیکٹ ہو چکے ہیں اب ان کا نیسٹ کیا پروسیجر ہوگا کون سی وہ چیزیں ہیں جس میں کہ وہ سلیکٹ ہونے کے باوجود کیونکہ دوہزار سولہ میں اور دوہزار اکس میں جب چانسز آئی تھی تو اس میں سے بہت سارے ہمارے دوستوں نے احتیاط نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ویورز کو اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ یہ احتیاط کریں ہم نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے کہ میڈیکل کے اندر کیا احتیاط ضروری ہے میڈیکل کے اندر کیا چیزیں ہوں گی اگر آپ لوگ انہیں وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں لیکن اب ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ پولیس ویریفکیشن میں کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس بارے میں ہم ٹوٹل آپ کو انفارمیشن دے رہے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں دوستو لائک کرنا بالکل فری ہے اور اسے ہماری حضلہ افضائی ہوتی ہے کسی کو خوشی دینا بھی ایک صدقہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے تو ہم اب بڑھتے ہیں کہ پولیس ویریفکیشن میں کیا ہوگا جن بھائیوں کا فائنلسٹ میں نام آ چکا ہے ان بھائیوں کی اب میڈیکل کے بعد پھر جب وہ جوائننگ وہاں پہ دے دیں گے تو جوائننگ سے کچھ عرصہ پہلے یعنی جوائننگ سے تین چار دن پہلے یعنی جوائننگ کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پولیس ویریفکیشن ہو پہلے جو ہے پولیس ویریفکیشن محکمہ جیل کھانا جات خود کرواتا تھا لیکن اب وہ پنجاب پولیس والوں کے ثروہ کرواتے ہیں تو پولیس ویریفکیشن کے اندر آپ کا جو ٹوٹل نام ڈریس اور ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے مطلقہ تھانے میں بھیجے جائے گا اور تھانے والوں کو یعنی سیاہ یہ برانچ یعنی خفیہ برانچ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ٹوٹل ایکٹیوٹیز اور آپ کی سرگرمیاں اور آپ کا جو پہلے کی کوئی صورتحال ہے آپ کے اوپر کوئی افی آر وغیرہ درست نہیں ہوئی آپ کا کیا کریکٹر رہ گیا ہے اس تمام بارے میں انفورمیشنز ڈیٹا حاصل کر کے آپ کی مطلقہ جیل کو بھیجا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ آپ کو جو ہے مطلقہ محکمہ کے جو افیسرز ہیں وہ دیکھیں گے اگر آپ کا ریکارڈ خراب ہوا تو آپ لوگ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اوپر کوئی پہلی مسلم سے رہ چکا ہے یا آپ کے اوپر کوئی آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا یا آپ نے کوئی ایف آئی آر آپ کے اوپر یا آپ کے اوپر کس نے کوئی بلیم لگایا ہے تو اس صورتحال میں آپ مطلقہ تھانے سے رجوع کر سکتے ہیں اور آپ اپنا مسئلہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس جس طرح میرا مسئلہ ہوا تھا اور وہ ٹوٹل گلت تھا تو آپ لوگ وہاں سے اپنا ایشو ابھی کلیر کروا لیں تو دوستو ہمارا کام آپ کو جو ہے پہلے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ ہماری اس محنت کو اپریشیٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو ہم بھی شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ جن بھائیوں کا نام نہیں آیا لسٹ کے اندر ان کا چانس کیسے ہے وہ ایسے ہے کہ جو لوگ پولیس ویریفکیشن میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا کہ میڈیکل ٹیسٹ کے اندر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر ویٹنگ لیسٹ کے اندر ان لوگوں کا نام ڈال دیا جائے گا اور انہیں بلا لیا جائے گا جن کا نام ویٹنگ لیسٹ کے اندر شامل ہوگا ویٹنگ لیسٹ جو ہے وہ تیس تاریخ کے بعد تقریبہ لگنا شروع ہو جائیں گی آپ لوگ لمحہ لمحہ اگاہ رہنے کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ورس اپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جس میں ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں ہمارا ورس اپ گروپ نمبر 03451325036 ہے اس کے ساتھ اب ہم اجازت دیجئے گا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ